بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اِنَّا لِلَّهِ مَلَكًا أَعْتَاهُ أَسْمَعُ الْخَلَائِ تِلْقُلِّهَ وَهُوَا قَائِبٌ عَلَىٰ قَبْرِ اِذَا مِتْتُ عِلَيَا بِنُ قِيَامَتِ فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِ يُصَلِّي عَلَيَّ صَلَاتًا اِلَّا سَمَّاهُ بِإِسْمِ وَإِسْمِ عَبِي قَالَ يَا مُحَمَّدُ صَلَّى عَلَيْهَا فُلَانًا قَضَى وَقَضَى نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے اب وہ میرے روزے پر میری وفاست سے لے کر قیامت تک قائم رہے گا جو بھی مجھ پر درود پڑھے گا وہ فرشتہ اس کا نام لے کر اس کے باپ کا نام لے کر میری بارگامی عرض کرے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلا کا بیٹا ولا ان الفاظ کے ذریعے سے آپ پر درود بھیجتا ہے تو حضرات ارامی جو لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سماعات پر اختیارات پر اعتراض کرتے ہیں تو ان سے میرا سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا ہونے والے کی سماعات کا یہ عالم رکھا ہے کہ وہ ایک آن میں تمام تمام مخلوقات یہ آواز کو سن سکتا ہے تو ہمارے آقا ہم غلاموں کی آواز کو کیوں نہیں سن سکتے اس لئے آلہ حضرت فرماتے ہیں دور نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لال کرامت پہ لانہ وسلم فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر الوشر کو خبر نہ ہو آلہ حضرت نے ہمیں عقیدہ دیا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشمی عالم سے چھپ جانے والے